سونی دھرتی سونی دھرتی اللہ راکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے برطانیہ کے زیر احتمام مقامی حال میں یوم پاکستان کے حوالہ سے ایک عظیم و شان تقریب کا انعقاد کیا گیا جس کی میزبانی کے فرائل چیرمن قائد عظم ٹرس برطانیہ راجہ محمد اشتیاق نے سر انجام دیئے تقریب سے بطور مہمان خصوصی ہائی کمیشنر آف پاکستان سید ابن عباس کے علاوہ پولیس اینڈ کرائن کمیشنر ویسٹ میڈلینڈ دیوڈ جیمسن چیرمن برمینگم لاس سوسائیٹی کرس آون لارڈ میئر آف برمینگم کونسلر رائے حیزل سرجن ڈاکٹر تارک سمی سابق چیف کانسٹیبل کیمبریا سٹیورٹ ہائیڈ پروین حسن صاحب زیادہ پیر سلطان فیاض الحسن قادری پاسٹر اجمل چوہتائی بریسٹر رشید مرزا نفیسہ عابد منیفہ راوف عابد خان لیاقت علی محمد احمد اور دیگر نے خصوصی شرکت پی عاچاری لما مرد کته و包نخ امیریا دیگر امیران بزم learned کنسٹو ہماری نشرب کتابت کے لئے جانسان اس کے لئے ہماری نسلیں جو ملتے ہیں کہ پاکستان بنانے کا مطلب ہے کیوں گے عک 느 much خودتار نہیں گdoing یا ہے نہیں گ shame کیوں گے Gen 소ود کو سبیتی بھی آراد من جواری Perfect qualquer شامل دیں. یرا بauen 門 لائے dois swing نہیں گیا لیکن صرف مجرم عشر الدین مجموع اور فراشتر میخواب نش sticker جزیمین ا میرے کچھا کہ ہم تعالی مج niyeہ دیکھئی کم پر قراری میں مجھے دیکھ کروک ہے جو نے 13 سا تکراب کی شہر ٹھیک ہے جو علیہ دیکھ کیا ہمارے دیکھو کسی لیوینک برمین اور ایک نکہ ادخوہ کسی کسی به خفضل مجھے دیکھنے کیا ہونے رہ دیکھنے شکریہ کھرین مجھے دیکھنے اور جو سوم مجھے جنگی پر مجھے دیکھنے مجھے دیکھنے تو مجھے دیکھنے جو اس کے برمین میں جنول فرمانی سRichر میں رہین مرادت کے لئے برمانی موضوع ساعت имеет 5 دلیشتیل کے دلیشتی اور لوڈا ہم مجھے دلیشت کے لئے میں بارتر جوامد مجھے اممید مجھے دیشتیر کیا جو اے وقتا ہماری شروع پاکستانی پاکستانی شروع جو مولیدیسی پاکستانی شروع اتوالی جو امید مجھے دلیشتی کیا جو ایدھر رہا بیدیشتی کیا مقردین کا کہنا تھا کہ برطانوی اور پاکستانی اقدار کافی حد تک مشترک ہیں جن کی بنیادوں پر ہمیں اس ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دہشتگردی انتہا پسندی کے خلاف متحد ہونا پڑے گا سید ابن عباس نے کہا کہ اس ملک کے قوانین کی پاسداری ہر پاکستانی کا اولین فریضہ ہے انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں خاموش انقلاب کا آغاز ہو چکا تارکین وطن اپنے ملک کو مزید تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سرمایہ کاری پر توجہ دے پاکستان کے شرطہ میں ان لوگ پاکستان کے سلسلے میں آج لومنگا میں لکا اجازم فلسٹ نے بہت بڑے ایک فنکشن پر احتمال کیا جس نے شدہ گزار ویڈی پاکستان کے لیے میرے پاکستان جام dólares Carbon بہترین رہ کو دکھارا کنمیٹی اللہ سے میری دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے قوم کو زندہ اور تابندہ رکھ اور اس قوم کو یا اللہ ایک ایسا لیڈر آتا کردے جو کہ اس قوم کو جہاں اس کی ایسیت ہے وہاں پہنچا دے اپنے پاکستانیوں کو پاکستانیوں کو بہترینی کیا کیا کہ آج ہمیں ضرورت ہے انیس سو چاریس کے بعد پاس کی گئی قرآدات کی طرح کہ آج ہم اس سے پاکستان کو جس کے لیے قربانیاں دیتی آج ہم سب ملکا اس پاکستان کو بچائیں سات سات لوگ بشک کوئی قرآم ہیں بشک کوئی بنیچے ہم سات ایک یونٹی کریں زیادہ تک ہم یہ صلیترائی شکر ہیں لوگ دکھارے ہم سب ایک ہم پاکستانی ہیں پاکستان کے دن یہ عید کریں کہ ہم سب قائد یادم محمد علی جنا کے سہول ہونٹی کے دیتے ہیں عمل کرتے ہوئے اپنے مولک کی ترقی اور اکشالی کے لیے میچے پشاہ دیں ہمارے پاکستان کے بننے میں سوفیاء اکرام کا اولیاء اکرام کا بہت ہی زیادہ کردار ہے اور اسی پیغام کو اسی مشن کو ہم نے لے کے چلنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو دہشتگردی ہو رہی ہے جو بربیت ہو رہی ہے میں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا مکمل خاتمہ کیا جائے پاکستان جس بنیاد پر بنا تھا کیا آج پاکستان اس را پر چل رہا ہے اگر نہیں چاہ رہا تو ہمیں سوچنا چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر استقام ہو پاکستان کے اندر مصابات ہو پاکستان کے اندر جسٹس ہو پاکستان کے اندر لوگوں کو جو ہے ان کو تحفظ مائیہ ہو پاکستان کے اندر لوگوں کے اختتام میں چیرمنٹ قائدی آزم ٹرسٹ کو کمیونٹی خدمات پر ایوارڈ سے نوازا گیا ایس ایم ارفان طاہر برمنگا